کیا آپ جانتے ہیں بائیبل مقدس میں بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر موجود ہے جو مر گئے مگر پھر زندہ کر دئیے گئے آئیں آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور کن کے وسیلہ سے زندہ کیے گئے بائیبل مقدس سب سے پہلا واقعہ جو بیان کرتی ہے مردوں میں سے جیوٹنے کا وہ سارپت کی اس بیوہ کا ہے جس نے ایلیا کو کال کے دنوں میں خوراک مہیا کی تھی اور اس کا بیٹا بیمار ہوا اور پھر مر گیا لیکن ایلیا نبی کے دعا کرنے کے وسیلہ سے دوبارہ زندہ کر دیا گیا حوالہ پہلا سلاتین سترہ باپ سترہ آئین سے چوبیس آئین تک دوسرا واقعہ شنومی عورت کے بیٹے کے تعلق سے ہے کہ وہ لڑکا اپنے ماں کے ساتھ کھیت میں جاتا ہے وہاں سے ایسا شدید سر کا درد لاحق ہوتا ہے کہ اس کی موت مکیا ہو جاتی ہے لیکن جب علیشہ نبی کو بلوایا جاتا ہے اور وہ خدا کے نام سے دعا کرتا ہے تو وہ لڑکا مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے یہ وہی شنومی عورت ہے جس نے اپنے گھر میں علیشہ نبی کے لیے کمرہ مقصود کیا اور وہاں وہ اس کی خدمت کرتے تھے اور وہ ایک عورت بھانچتی علیشہ نبی نے اس کے لیے دعا کی تھی اور خدا نے اسے بیٹے جیسی برکت سے نوازا تھا زندہ کیا جانے کا یہ تیسرا واقعہ نہائی دلچسپ ہے اسیائیلی لوگ ایک جوان کو دفن کرنے آتے ہیں اور جب انہیں دور سے اپنے دشمن مواب کا ایک جتھا آتا وہ محسوس ہوتا ہے اپنے پاس تو وہ جلدی سے اس نوجوان کو علیشہ ہی کی قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور جو ہی علیشہ کی ہڈیوں سے اس مردہ نوجوان کا جسم تچ ہوتا ہے وہ لڑکا اسی دم اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا اور زندہ ہو جاتا ہے یہ واقعہ بائبل مقدس میں دوسرا سلاتین تیرہ باب کی بیسویں اور اکیسویں آیت میں آپ کو مل جائے گا بائبل مقدس میں چوتھا واقعہ نائن شہر کی ایک بیوہ کے بیٹے کے تعلق سے ہے کہ لوگ اس کے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے اور سامنے سے زندگی کا مالک اس گاؤں میں داخل ہو رہا ہے جب یسو نے اس عورت کو روتے اور بیبسی کے علم میں دیکھا تو جنازے اٹھانے والوں سے کہا کہ جنازے کو نیچے رکھو اور اس نوجوان سے کہا کہ لڑکے میں تجھے کہتا ہوں اٹھ اور وہ لڑکا اسی گھڑی مردوں میں سے جی اٹھتا ہے بائبل مقدس کا یہ واقعہ نوکہ ساتھ میں باب کی ستنہ سے گیارویں آیت میں درچ ہے بائبل مقدس میں پانچوں واقعہ جائر کا جو عبادت خانے کا سردار تھا جس کی بیٹی بارم برس کی اور شدید بیمار تھی وہ یسو کے پاس آتا اور اسے پیسٹ کرتا ہے کہ چل کر میری بیٹی کو شفا دے جب وہ رستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو اسے خبر ملتی ہے کہ استاد کو زہمت نہ دے تیری بیٹی مر گئی لیکن یسوسی یائش سے کہتے ہیں خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ تیری بیٹی جی اٹھے گی اور واقعی یسوسی اس کے گھر جا کر اس کی بیٹی کو زندہ کر دیتے ہیں یہ واقعی لوکا کے انجیل آٹھنے باب کی چالی سے چھپن آئت میں درچ ہے جی جناب یہ چھٹا واقعی بیٹنیا کے لازر کا ہے جو شدید بیمار ہوتا ہے اور اس کی بہنیں مارتو اور مریم یسو کو بلا بیشتی ہیں لیکن یسوسی وہاں نہیں پہنچتے اور لازر مر جاتا ہے اسے دفن کر دیا جاتا ہے اور چار دن کے بعد یسو وہاں پہنچتے ہیں اور مریم اور مارتا کو لے کر قبر پر جاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں پتھر اٹاؤ اور جب پتھر اٹایا جاتا ہے تو یسوسی لازر کو آواز دیتے ہیں کہ لازر قبر سے باہر آجا اور لازر کفن سمیت قبر سے باہر آجاتا ہے اور مردوں میں سے جیوٹھیں مردوں میں سے جیوٹھیں والوں میں ساپنے نمبر پر جو واقعہ ہے وہ سب سے زیادہ سیلبرٹ کیا جانے والا اور ذکر کیا جانے والا واقعہ ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں یسوسی کے مردوں سے جیوٹھنے کا واقعہ چارونہ جن مطی مرکس لوکا یوہنہ اس واقعے کو مفصل طور پر بیان کرتی ہیں کہ یسوس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور عبدالعباد زندہ رہنے کے لیے جیوٹھا آمین آٹھوں واقعہ بہت سارے مقدسین ہیں جو قبروں سے جیوٹھے اور یہ اس وقت وقعوں میں آیا جب یسوسی نے صلیب پر جان دی اور جب یسوسی قبر سے باہر آئے تو یہ لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر آئے اور بہتوں کو شہر یرشلم نے دکھائی دیئے نمبر نو پر جو مردوں میں سے زندہ ہوئی وہ ایک نیک اور خیرات کرنے والی خادمہ تبیتہ تھی اور اس کے مرنے پر لوگ نہائیت دلگیر اور پریشان ہوئے اور اس کی نیکیوں اور خیرات کو یاد کرتے تھے پترس رسول نے اس پر دعا کی اور اس کے وسیلہ سے طبیتہ واپس مردوں میں سے زندہ ہو گئی نمبر ٹین اور لاسٹ پر جو پوائنٹ ہے وہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جو پالوس رسول کے پیغام کو شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھ رہا تھا اور کھرکی میں بیٹھے ہوئے آدھی رات کے وقت اس پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ تیسری منزل سے نیچے گر گیا اور گرنے کے باعث اس کی موت واقع ہوئی لیکن پالوس رسول نے آ کر اسے اپنے قلعے سے لگایا دعا کی تو وہ شخص مردوں میں سے واپس جیو تھا اور بحال ہو گیا دعا کی طرف جای قیمت یہ جای قیمت موسیقی